السلام علیکم ورحمت اللہ سکرین پر آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے بابر آزم کی ہمارے پاکستان کے میاناز کھلاڑی اور تینوں فارمیٹس میں ٹاپ ٹین میں شام الہین کا نام اب اتنی بڑی پرسنیلٹی جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے سمپلیسٹی آف اسلام اسلام جو ہے وہ سادگی کا درس دیتا ہے اسلام مساوات کا درس دیتا ہے اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے جو انسان کو تکبر سے بچاتا ہے جو انسان کو برائی سے بچاتا ہے آپ نے کبھی غور کیا کہ جب وہ نماز کے اندر صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں تو ایک صف میں امیر بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور غریب بھی کھڑا ہو جاتا ہے عام طور پر آپ نے کئی بار نوٹ کی ہوگی یہ بات امیر کے ساتھ کوئی غریب کھڑا ہو جائے تو امیر جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھنے لگتا ہے اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے لیکن یہی امیر جب نماز پڑھنے کو جاتا ہے مسجد جاتا ہے تو اس میں امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے اور امیر غریب سر بسجدہ ہو کے اللہ کے حضور اپنا سر جھکاتا ہے تو یہ اسلام کی خوبصورتی ایک اتنے بڑے کھلاڑی اور اتنے بڑے آدمی اور اتنی بڑی پرسنیلٹی عرفات کے میدان میں منہ میں ایک رات گزارنی پڑتی ہے ایک چادر اوپر لو اور ایک چادر نیچے لو اور آسمان تلے ایک رات گزارو اب اس عرفات کے میدان میں منہ کے میدان میں کتنے امیر لوگ ہوں گے کتنے بڑے لوگ ہوں گے لیکن میں قربان جاؤں اسلام کی ایک خوبصورتی پر کہ امیر اور غریب کا فرق اسلام میں ختم کر دیتا ہے بابرعظم ایک چادر اوپر لیے ہوئے ہیں احرام کی حالت میں ہیں اور ایک چادر نیچے لیے ہوئے ہیں اور ساتھ میں فخر زمان بھی سو رہے ہیں تو یہ ہے اسلام کی خوبصورتی اسلام یہی درست دیتا ہے موسیقی